آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب آپ ایک چیز شیئر کر رہے ہیں ورسپ بنانا بری بات نہیں ہے ورسپ کے اوپر بنا گے اس کے بعد شیئر کرنے کے بعد آپ کر کے رہے ہیں یہ ایک آپ اٹینشن کیٹ کرنے والی بات ہے اگر آپ بیچھے دیکھیں اگر یہاں پر کلیر میں آپ کو دکھاؤں یہاں پر جو آپ ایمج دیکھ رہے ہیں اس ایمج کے اندر آپ جو یہ ورسپ کی بائی ڈفولڈ ایمج آپ کے بیگر وال پر ایمج ہوتی ہے ہم نے کبھی اس کے اوپر فوکس نہیں کر رہا اور ہم ڈفرنٹ حادیث اور ڈفرنٹ قرآنی آیات شیئر کرتے رہتے ہیں جبکہ اس ایمج کے اندر آپ فوکس کر کے بلکل گوھر سے دیکھیں گے تو اس ایمج کے اندر کتے کی بھی ایمج بنی ہوئی ہے ایک جو ڈفرنٹ مخلوق ہے اس کی بھی بنی ہے جو پانی آبی مخلوق ہے اس کی بھی ایمج بنی ہو یہاں پر جوتے کی ایمج بھی بنی ہوئی ہے ایک چھوٹا سا آئیکون ہم آئیکون کہہ سکتے ہیں جو کہ میں لیکن یہ فوکس بلکل اسی کیوں کرتے ہیں مطلب ایک جوتا جوتے کو کرتا ہے کتا کتے کو کرتا ہے فوکس تو میری آپ سے بس بات یہ کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ہم اس کے اندر ہم بیکراؤنڈ وال پر جو ہمارا لگا ہوا ہے وہ یہ والا لگا ہوتا ہے اور ہم فوکس یہ کبھی نہیں کرتے کہ ہم حدیث کیا سینڈ کیا کر رہے ہیں اگر آپ کو ایک شورٹ اگزامپل دوں میں اپنے کی یہی موسٹی سبھی کے ساتھ بائٹ فولڈ یوز کرتے ہیں موسٹی بہت کم لوگ وال پر چینج کرتے ہیں اگر میں آپ لوگ اپنا ورس اپ دکھاؤں تو مجھے بھی اس چیز کی بالکل پہلے نوٹس نہیں تھا لیکن مجھے کسی نے نوٹس کروایا اس چیز کے اوپر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے میرا ورس اپ کے اندر سبھی کے پاس بہت سارے گروپس وغیرہ ہوتے ہیں یہاں پر آپ میرے ڈیفرنٹ گروپس دے سکتے ہیں جہاں پر مولان تارک جمیل ڈیلی قرآن اور ڈیفرنٹ گروپس ہوتے ہیں جن کے اندر ہم ڈیلی گروپس کے اندر لوگوں کو تلیمی مطلب اسلام سے لیٹڈ کوئی نہ کچھ شیئر کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر شیئر کرنے کا مقصد بالکل اس طرح کا نہیں ہے یہاں پر اگر میں دکھاؤں اس کے جو مولان تارک جمیل ایک گروپ ہے اس کے اندر سارا قرآن لیٹڈ ہے اسلام لیٹڈ ہے اس کے بیک گراؤنڈ پر آپ امیج دیکھیں وہی امیج ہے جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں وہی اس کے پیچھے کتا جوتے وہی چیزیں بنی ہوئی ہیں جو اس کے اوپر ہم اپنے شیئرنگ کرتے رہتے ہیں ہم چیز کو بالکل بھول جاتے ہیں کہ پیچھے کیا ہے ہمیں اس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہمیں کرنا گیا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کو ورڈ ساب نہیں بند کرنا آپ کو سمپل کرنا یہ ہے کہ اپنے ورڈ ساب سے والپر رموو کرنا ہے کرنا یہ ہے کہ آپ نے تین ڈوڑ کے اوپر جانا ہے والپر جانا ہے اور نیچے نو والپر پر کلک کر دینا ہے یہاں پر جیسے کلک کریں گے تو آپ کا والپر پیچھے سے رموو ہو جائے گا آپ لوگوں کو بتا دوں یہ والپر صرف آپ کے ایک گروپ ایک میمبر سے نہیں جائے گا آپ کے اوپرال ورڈ ساب سے رموو ہو جائے گا میں آپ لوگوں کو یہاں پر دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پر آپ والپر آپ چینج بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میں کلیر کر کے آپ کو کلیر ایمیج دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ دے سکتے ہیں تو آپ نے اپنے والپر کو یہاں سے یہاں تو کلیر کر دیں یہاں پر یہاں سے والپر کو چینج کر سکتے ہیں تو میری آپ سے ریکویس یہ ہے کہ آپ سمپلی اس کو کلیر کر دیں تاکہ ہم ڈیفرنٹ اور بھی باتیں کرتے ہیں اور بھی چیزیں شیئر کرتے ہیں اس چیز کو آپ کلیر کرتے ہیں آپ کا بیک گرونڈ جو ہوگا وہ بالکل صاف ہوگا مطلب اس طرح کہ آپ پھر سلامی چیزیں بھی شیئر کر سکتے ہیں اور آپ نے دوسری دنیاوی باتیں اور جتنے بھی آپ روز مرا کے ہمارے باتیں ہوتے ہیں وہ بھی ہم کر سکتے ہیں میری آپ سے سمپل ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے جتنے بھی آپ مسلمان بھائیوں کے اندر کر سکتے ہیں ویڈیو کا بنانے کا مقصد بلکل آپ لوگی ان چیزوں کے پر فوکس نہیں تھا فوکس یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو اپن نوٹس لینا ہے کہ یہ چیز یہاں تو ہمیں ہم یہاں تو ٹینٹ سے اتنا اس کو پھلائیں گے تاکہ یہ چیز یہاں سے اس کے اندر آئیکونز ختم کروا دیں اگر یہ پوسیبل ہے تو انشاءاللہ ہم یہ چیز کو ختم بروائیں گے بس آج کے لئے بس اتنا ہی جزاک اللہ اللہ حافظ